کے علاقے میں دکانوں کی اوپر جو دکانیں توڑی گئیں اور اس کے اوپر کافی ہمیں بھی پریشانی ہوئی اور جن کی دکانیں توڑی گئیں ان کو بھی کافی پریشانی ہوئی اور اس کے اوپر پھر ہمارے دوستوں نے احتجاج کیا اور ٹھیک احتجاج کیا احتجاج کرنا چاہیے تھا اور ہماری انجمن تاجران نے بھی ہماری توجہ دلائی ہماری میٹنگ ہوئی کہ اس کو حل کیا جائے مبین صاحب نے علاقے کے ایم پی اے ہونے کی حیثیت سے ہم سے کافی ملاقاتیں کی ادھر سے ہمارے ایک اور دوست ہیں ایم پی اے نصراللہ زیرے صاحب انہوں نے بھی ملاقاتیں بھی کی اور آپ لوگوں سے بھی رابطہ کیا تو ہم نے پھر اس کے ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نے موقع پہ دیکھا سروے کیا ہم نے ویڈیو شوڑیو بنائی لوگوں سے رابطہ کیا تو اس کے نتیجے میں پھر ہم نے دو ٹیمیں بنائیں ایک ٹیم ہماری سی آئی اے کی تھی اور ایک ٹیم ہماری ڈسٹرک پولیس کی تھی جو انویسٹیگیشن کامیابی دھی تو ہم نے جو ہے اس میں سے سات لوگ جو ہیں ان کی نشان دی ہوئی کہ جنہوں نے یہ واردہ تھی ہے اور سات میں سے ہم نے پہلے دو کو پکڑا دو میں مزید انہوں نے بتایا تو آگے ہم نے تین کو اور کو پکڑا پانچ پکڑے گئے وہ پانچ لوگ اس وقت وہاں آپ کے سامنے موجود ہیں اور جو ریکوری ان سے ہوئی ہے وہ بھی وہاں موجود ہیں لیکن چونکہ ہم نے شہادت کی خاطر ان کے چیرے ڈھانکے ہوئے ہیں عدالت میں آپ نے ان کو شناخت کرنا ہے اور سمان بھی ہم نے پیک کر کے سیل کیا ہوا ہے وہ سمان کی تفصیل ہمارے پاس موجود ہے لیکن وہ شناخت کا عمل جو ہے وہ عدالت میں ہوتا ہے اگر ہم ان کی شناخت آج ظاہر کرتے ہیں تو عدالت میں یہ بندے سارے چھوٹ جاتے ہیں فور ہونے اس وجہ سے یہ قانونی تقاضے کے لیے ہم نے یہ کیا اور ہماری ٹیموں نے میند کر کے ان لوگوں کو گرفتار کیا اس میں دو بندے جو ہیں جو ابھی تک گرفتار ہو گئے ہیں آپ کے پاس لکھا ہوا بھی ہے محب اللہ یہ کاکڑ ہے قوم کا اور احمد گل یہ افغانی ہے یہ بھی قوم کا کاکڑ ہے عبدالغفور ہل جی ہے محمد میر ہے اور عبدالحق ہے ان کو ہم نے گرفتار کر کے ان سے رکوریاں کی ہیں باقاعدہ اور اس کے علاوہ جو بندے جو ابھی ایک گینگ کا جس نے یہ پلاننگ کی تھی ساری جس یہ کہ یہ کام کیا جائیں اس کا نام سید محمد ہے اور صدو یہ سنجرانی بلوچ ہے اور یہ مفرور ہے اور اس کے لیے ہم نے کافی کوشش کی ہے ہم دوسرے صوبے میں بھی گئے ہیں اور ان دنوں تک جب تک ہم یہ کر رہے ہیں اب وقت گزرا ہے تو ہم نے دوسرے صوبے کے شہروں میں بھی کوشش کی ہے لیکن ہم اس کو ابھی گرفتار نہیں کر سکے لیکن یہ گرفتار انشاءاللہ ہو جائے گا اور ایک ہے محمد داود یہ افغانی ہے اور اس کی بھی گرفتار ہو جائے گا ہم بہت ساری باتیں آپ کو اس لیے نہیں بتا سکتے کہ جو کرمنل کے اور اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں تو اس دوران میں ہم نے ابھی تک جو برامدگی کی ہے میں ابھی تک کی برامدگی کی بات کر رہا ہوں اکاون ہزار روپیہ برامد کیا ہے چونہ عدد مختلف موبائل فونز برامد کیا ہیں ایک عدد سونے کا گھڑی کی ہے دو پسٹل ہم نے جو انہوں نے استعمال کیے تھے واردات میں وہ کیے ہیں تیس ڈنڈی سگرٹ جس میں بینسن گول لیف پائن اور ٹریڈیشن وغیرہ سگرٹ ہیں جو کہ ہمارے دکانداروں نے ہمیں پہلے سے بتایا ہوا تھا کہ ہمارے سگرٹ بھی چوری ہوئے ہیں ایک عدد کیمرہ ہے چھوٹا اور ایک چار عدد موٹسائیکلز ہیں جو انہوں نے واردات میں استعمال کی موٹسائیکلزوں کا تعلق آپ کے دکانداروں سے نہیں ہے وہ انہوں نے واردات میں استعمال کیے تھے بارہ عدد کارٹن جو ہے نا وہ پیک موبائل فونز ہیں بارہ عدد مختلف جو بند ڈبے والے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے اپنی میٹنگ میں ادھر سارا تیار لکھ کے بھی دیا تھا سترہ عدد مختلف شکستہ موبائل فون ہے جو کہ ریپیر کے لیے یا ان کاموں کے لیے آئے ہوں گے دکانوں پہ اور پچیس عدد متفرق موبائل کی بیٹرییاں ہیں کیونکہ اس طرح کی دکانیں ماں تھیں جن میں ایسی چیزیں تھیں جو تھیں اور ایک عدد جلی پسٹل ہے جو پلاسٹک ہے جو انہوں نے پسٹل کے طور پر استعمال کیا اور ایک ایوو کی ڈیوائس ہے اور ایک ایم پی تھری کی ڈیوائس ہے اور یہ چیزیں ہم نے برامت کی ہیں ابھی ہماری انٹروجیشن ان سے مزید ہونی ہے ان کے دو ساتھی بھی پکڑے جانے ہیں سرغنہ بھی پکڑیں گے تو کچھ ابھی بھی معلومات ہیں کہ انہوں نے پلان کیا اور کس طرح کیا لیکن سرغنہ کے پکڑنے کے بعد ہم آپ کو باقاعدہ پریس کانفرنس میں نہیں لیکن آپ کو بلوا کے بتائیں گے کہ انہوں نے کیسے پلان کیا اس نے کیوں کیا اس کے علاوہ پھر ہماری انجمن تاجران اور ان لوگوں سے موقع پہ بھی ڈکٹر یار ممن آدل صاحب یہی نام ہے ڈکٹر صاحب آپ کا ان سے ہماری میٹنگ میٹنگ ہوئی انہوں نے اپنے طور پہ لوگوں کو آرگنائز کیا ہمارے ساتھ بھی تعاون کیا اور ان کا ڈیمان یہی تھی تو انہوں نے پروٹیسٹ کیا تو موقع پہ جا کے میں نے ایک بات کی تھی آپ سے اس دن کہ انہوں نے پروٹیسٹ میں ٹائر جلائے تو میں ویسے ہی ایک پیغام کے طور پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں ادھر بھی میں نے کی کہ پروٹیسٹ کرنا حق بھی ہے اور ضروری بھی ہوتا ہے اچھا ہے پروٹیسٹ میں ہمیں توجہ بھی آتی ہے ہم کرنا چاہیے نارمل ہے لیکن پروٹیسٹ میں ٹائر نہیں جلانے چاہیے اس لیے کہ وہ سڑکیں بھی ہمارے ہی پیسوں سے بنتی ہیں ہم ہی جلائیں گے تو کل کو تکلیف بھی ہمیں ہی ہوتی ہے تو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ یہ پیغام اور جگہوں بھی پھیلائیں گے اور خود بھی عمل کریں گے اور اگر صحافی دوستوں کے ذریعے اور بھی پیغام پہنچ جائے کہ لوگ اتجاج کریں لیکن اپنی سڑکیں خود نہ جلائیں تاکہ وہ ہمارے ہی پیسوں سے ٹیک سے وہ بنتی ہیں